اسلام علیکم دوستو امید آپ لوگ خیر و آفیر سے ہمارا ایڈوانس اکاؤنٹنگ الیکشہ کنٹینیو دا آج جو چپٹر ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریکنسٹرکشن کا ریکنسٹرکشن بسیکلی وہ چپٹر ہے جس میں ہم کس چیز کو ڈیل کرتے ہیں مثال کے طور پر جو ہے کوئی بھی کمپنی وہ مسلسل جو ہے وہ لاؤس میں جا رہی ہیں صحیح مسلسل کئی سالوں میں جو ہے وہ ان کو لاؤس ہو رہا ہے تو کمپنی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہم جو ہے وہ کمپنی کو بند کرنے کے بجے ہم کمپنی کو دوبارہ سے ریکنسٹرک کریں اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے جو ہے وہ معاہدے کرتے ہیں اپنے شیئر ہولڈر کے ساتھ جس میں وہ کیا کرتے ہیں ان سے جو ہے وہ شیئر کی مد میں جو ہے وہ پیسے واپس لیتے ہیں پیسے لے کے جو ہے وہ کچھ پیسے اور دوسرے ذرائع سے پیسے وہ کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے وہ اپنے لونز کو پی کر کے اور کمپنی کو دوبارہ سے ری بیلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیپٹر میں آپ ان چیزوں کو ڈیل کریں گے تو آج جو کوسچن میرے پاس موجود ہے ہم اسے سال کرتے ہیں اور شروع کرتے ہیں کوسچن نمبر ہمیں دیا کہ عثمان کوپریشن لیمیٹیڈ ڈیس ریجسٹرڈ ویڈ آتھرائیس کپیٹل آف روپیز ان ٹا ہنڈے ہنڈہ تھاؤزن ڈیں یہ ایک جو ہے عثمان کمپنی ہے جو کے اوثرائز جو ہے اس کو جو ہے وہ شئر جو ریجسٹرڈ ہے تو یہ عثیر ریجسٹرڈ ہے جی ایک کتنا ہے شئر ریجسٹرڈ کی اپٹل ٹین ہنڈد ہنڈے تھاؤزنر یعنی جو ihan جو ہونس یعنی ٹین لیک روپیز کہ پیس ہے نا پ sabor%, possession, اورُڈنیری شئر کس طرح سے کمائیں گے ہنڈیڈ تھاؤزنڈ ڈینیڈی شیئر مطلب ون لیک جو ہے وہ شیئر وہ ایشو کر سکتے ہیں اوف روپیس ہنڈیڈ ٹین ایچ اور ان کی جو بیلیو ہوگی ہر شیئر کے وہ کتنی ہوگی ٹین روپیس ایچ ہوگی فورا ہی ناردہ بیلن شیئر آپ کو جو ہے وہ بیلن شیئر دے جے گے ٹوٹل جو ہے وہ ون لیک شیئر سے جو کہ ایشو کیا جا سکتا ہے دس روپے میں اور اس سے جو کیپٹل جو جنریٹ ہوگئے جو ہمارے پاس جو کمپنی کے پاس ریوینیو آئے گیا جو بھی اسے کہہ لیں کیپٹل آئے گا وہ جو ہے وہ ون ملیئر ہے ٹھیک ہے یہ جو اتنا جو ہے وہ ریجسٹر اس کے پاس ہے اتنا یہ ایشو کر سکتا ہے آگے آپ کو بیلن شیئر دے دیا گیا اور کہہ رہا ہے کہ دیورنگ دی فیو پاس فیو ایر کمپنی سسٹینٹ ریکرنگ لاؤس اور کافی سالوں سے کمپنی میں لاؤس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کچھ یہاں پہ پوائنٹس کمپنی نے بنائے جسے جو ہے کورٹ آف لاؤ نے ایکسپٹ کیا ہے اور اسے سائن کیا ہے اس کے مطابق کمپنی کام کر سکتی ہے ٹھیک ہے وہ پوائنٹس ہم یہاں پہ بھی ڈسکس کریں گے ریکوائرمنٹ میں جو چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں وہ کیا کیا ہوتی ہیں جنرل 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 بنایاتا ہونا ہوتا ہے جنرل جنرل جس کا ہوگا جو یہاں پہ جو انٹریز دی گئی ہیں اس کی ہم کیا کریں گے وہاں پہ جنرل انٹریز بنائیں گے اور اس کے بعد جو ہم ریوائیز بیلنس شیٹ بنائیں گے جو چیزیں جنرل انٹریز میں ہوں گے اس کی مدد سے ہم ایک نیا بیلنس شیٹ پریپیئر کریں گے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ ہمارے پاس جو پوائنٹ سے اسے ہم پڑھتے جاتے ہیں اور دیکھتے کی کس کی انٹریز ہوگی کس کی نہیں ہوگی اور کس طرح سے انٹریز ہوگی یہاں پہ جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے یہ اوثرائز کیپٹل بل ریمین ایٹ روپیز 1 ملین بٹ دی پار ویلیو اف ایچ اورڈینری شیئر بل بیناو ریدیوز تو روپیز 5 ایٹ جو کیپٹل ہے جو کیپٹل ہے جو شیئر سے حاصل ہو رہا ہے ڈین لیک ون میلین صحیح ہے وہ جو ہے سیم رہے گا ٹین لیک ہی رہے گا لیکن جو شیئر کی ویلیو ہے جو پار ویلیو اسے اب کیا کر دیا جا رہا ہے کم کر دیا جا رہا ہے دس سے جو ہے وہ پانچ روپے میں لائے جا رہا ہے مثال کے طور پر یہاں دیکھیں جو کیپٹل آ رہا ہمارے پاس وہ کتنا آ رہا ہے ٹین لیک اس کے بعد جو ہمارے پاس جو پرائیس ہے وہ کتنی کر دی گئی ہے فائیف ٹھیک ہے تو شیئر کتنے ہو گئے پہلے جو تھا وہ ون لیک تھا دیس روپے پی ٹھیک ہے اب جو ہے وہ ڈیس لائک جو ہے وہ ویسے ہی رہے گا ون میلین ویسے ہی رہے گا لیکن جو پرائیس سے وہ جو رہے کیا کر دی گئی ہے اب کم کر دی گئی مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو شیئر جو ہے وہ انکریز کیا گیا تو جس ہم کیا کریں گے ٹین لیک کو فائیف سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمیں پتا چا جائے گا یہاں پر میں مطلب ٹھیک ہے مطلب کرتے وقت ٹھیک ہے ٹھیک ہے نیچس ہمیں کہہ رہے شیئر کپٹل بل بی ناو ریدیوز ٹو ایک اکوال نمبر اف فولی پیڈ شیئر اوف روپیز فائیف ایچ شیئر کپٹل جو ایشو کیا گیا یہاں پہ شیئر ہولڈر ایکویٹی میں دیا گیا تھرٹی تاؤزنڈ اورڈینری شیئر اوف روپیز ٹین ایچ 3 لیکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کی پرائیس کتنی ہے ٹین لیکن اب آپ لوگ پتہ ہے کہ وہ کتنے کا کر دیا گیا یہاں پہ کہہ دیا ہے کہ روپیز کتنے کا ہوگیا فائف روپیز کا تو ہمیں کیا کرنا ہے اس آرڈینری شیئر جو ٹھرٹی تھاؤزنڈ ایشو ہو چکا ہے دس روپے پہ اسے اب پانچ روپے پہ تنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم اس دس روپے والے اکاؤنٹ کو ختم کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہو جائے گا فرس اس کے انٹری بنے گی آرڈینری شیئر آف روپیز ٹھیک ہے آرڈینری شیئر جو دس روپے والا تھا کتنا تھا اس کی ویلیو جو ہمیں آرہی تھی وہ ٹری لیک ہمارے پاس آرہی تھی ٹھیک ہے اب اسے جو ہے وہ ختم کرنا ہے تو ہم اسے کہہ کر دیئے ہیں ڈیابٹ کر دیئے ڈیابٹ کر دے اب ہمیں کرنا ہے کہ ہمارے پاس جو آرڈینری شیئر بچیا وہ کتنے ہی ہیں آرڈینری شیئر ٹھیک ہے شیئر تو ٹھرٹی تھاؤزنڈ ہی ہے شیئر ٹھرٹی تھاؤزنڈ ہے لیکن اس کی پرائز کتنی کر دی گئی ہے ٹین سے فائل پہ تو ہم اسے کیا کریں گے فائل سے ملٹیپلائی کریں گے دو ڈھٹی تھاؤزنڈ ملٹیپلائی ڈیابٹ کر دے do ڈیابٹ کر دیں ڈھٹی ڈیابٹ کر دیا ڈیابٹ کرے کتنا ہوا کتنے کا ڈفرنس آ رہا ہے دیڑھ لاک کا تو دیڑھ لاک کتنا ہوگی ہے capital reduction مطلب یہ ہے کہ جو یہ دیڑھ لاک کی amount ہے اسے جو آپ company use کری گی اپنے losses کو bear کرنے میں losses کو pay کرنے میں جو ہے وہ اس دیڑھ لاک میں سے جو ہے وہ value کو استعمال کیا جائے گا next entry ہم دیکھتے ہیں کیا کہہ رہا ہے share premium was also utilized share premium balance sheet میں دیا گیا ہے 50,000 ھنٹی ہے اسے بھی کیا کہہ جا رہا ہے utilize کیا جا رہا ہے مطلب اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے loan کو pay کرنے میں تو اس کو بھی ہم یہاں پہ ختم کریں گے اس اکاون کو تو اکاون کو ختم کرنے تو شیئر جو پریمیم ہے وہ debit ہو جائے گا دیکھے اور اس کی value بھی capital reduction میں آ رہے گی 50,000 ھنٹی ہے 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 ھنٹی ہے یہ ہو گیا ہے نیچٹ ہمیں کیا کر رہا ہے مطلب کر رہا ہے اس کو use کر رہا ہے تو یہ اب کیا ہو جائے گا debit ہو جائے گا capital reduction اس کی value ہمارے پاس کتنی ہے 2,00,000 ھنٹی ہے اب دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے استعمال سب سے پہلے کیا کہہ رہا ہے provision for bandits at rupees 10,000 provision for bandits یعنی allowance for bandits ہمیں جو دیے جا رہا ہے کتنا 10,000 تو allowance for bandits allowance for bandits 10,000 اس کے بعد کہہ رہا ہے merchandise wordt reduced by 30,000 مرچن ڈائز کو کم کیا جا رہا ہے 30,000 سے تو مرچن ڈائز آ جائے گا 30,000 ٹھیک ہے آگے کہ کر رہا ہے furniture was assigned a book value of rupees 10,000 furniture assigned کیا جا رہا ہے مطلب یہ کہ purchase تو کرے گا نہیں یعنی furniture کی depreciation value pay کی جاری ہے یعنی furniture پہ depreciation لگائے کے 10,000 تو یہاں تو جائے گا allowance for depreciation machine for furniture 10,000 آگے کیا کر رہا ہے patents preliminary expense and deficit were completely written off patents preliminary expense or retained earning deficit asset site پہ موجود ہے deficit کو show کر رہا ہے اس سے ہم کیا کرنا ہے completely ختم کرنا ہے تو ایک ایک کر کے accounts ہم inter کر دیتے ہیں patents آ گیا patents کی value ہے 25,000 preliminary expense اس کی value دی گئی ہے 40,000 40,000 آ گیا اور retain earning deficit retain earning کو ہی کہتا ہے retain earning کیونکہ asset site پہ تو مطلب یہ deficit پہ حسارت پہ retain earning یہ ہے 35 problem ٹھیک ہے یہ ہو گیا اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے the balance of capital reduction is utilized in bringing down the value of building ٹھیک ہے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جو balance بج گیا ان کو pay کرنے کے بعد جو balance بج گیا اس کو جوہ استعمال کیا جا رہا ہے bringing down the value of building یعنی اس پہ depreciation لگایا جا رہا ہے تو allowance for depreciation on building آجائے گا allowance for depreciation on building ٹھیک ہے اب ہم پہلی calculate کر لاتے ہیں یہ کتنا ہوا 10,000 یا 30,000 یا 40 10,000 یا 50 50 اور 25 75 75 اور یہ 5 سے سے لے لیں تو کٹی ہو جائے گا 80 اور 30 110 110 اور 40 150 150 یہاں ہوں گیا اور ہمارے پاس 2 لیک یہاں پہ تو بچ کتنا کیا 50,000 یا نہیں 50,000 وہ depreciation on building لگا دیو ٹھیک ہے آگے کہہ company also decided to 20,000 20,000 share against cash company مزید کہ 20,000 ordinary share مزید issue کرتے ہیں تو یاد ہے کہ اس کی value یہاں پہ نہیں تھی لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کتنے پہ بیچا جائے 5 روپیز پہ کیونکہ اس نے پہلی بتا دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے 5 ہوگا تو 1 لیک روپیز آ دیں گی against cash cash paid اور ordinary share 1 لیک اور 1 لیک یہ آگے 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 کیا کر رہا ہے the cash so obtained was utilized in paying bank loan and account payable تو اس سے جو issue کرنے سے جو پیسے آئے اس کو کہاں use کیا جا رہا ہے bank loan اور account payable کو pay کرنے کے لئے تو ہم اسے ختم کر رہتے ہیں نمبر 5 ہو جائے گا ہم account payable اور bank loan کو ختم کر رہے ہیں لائبریٹی جب بھی ڈکریز ہوتی ہے تو اسے ہم کیا کرتا ہے ڈیبیٹ کرتا ہے account payable اور bank loan ہمارا کیا ہو گیا اتم ٹھیک ہے کتنے سے 70,000 bank loan account payable اور bank loan 30,000 balance sheet میں دیا ہوئے لائبریٹی میں اور cash ہمارے پاس آگے cash دیکھیں یہ کتنا تھا 1,000,000 اور یہ complete 70,000 اور 30,000 یہ کتنا ہو گیا 1,000,000 جو کہ complete کیا ہو گیا اتم ہو گیا ٹھیک ہے کیا تا ہو گیا اس کے بعد مزید نہیں یہ اتنی ہی انٹریز تھی تو یہ تمام انٹریز جو یہاں پہ دی گئی تھی جنہیں ہمیں کرنا تھا وہ یہاں پہ ہو گئے اب ہم چلتے ہیں اپنے balance sheet کی جانے balance sheet یہاں پہ آپ کے سامنے solve دیکھیں کہ سب سے پہل اسمال operation limited balance sheet اور ڈیٹا کے equity side اس طرف آگیا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہم revise balance sheet بناتے ہیں تو اسے reverse کر دیتے ہیں تمام چیزیں reverse کر دیتے ہیں اس طرف ہے اور یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے ہمارے پاس proprietorship ہو گیا پھر liquidity ہو گیا reverse کرنا ہی چیزوں کو fixed asset نیچے ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ڈیٹا ہے سب سے پہلے تو اسے شروع کرتے ہیں اور یہاں پہ جو authorized capital سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں authorized capital لگتے ہیں یعنی یہ کیا ہوتا ہے یہ وہ value ہوتی ہے جسے ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا company share issue کر سکتی کتنی value capital share سے حاصل کر سکتی ہے تو یہاں پہ ہمیں پہلے بتا دیا کیا تھا first sentence جو ہمارا جو ہم نے left کیا تھا general general وہ کیا تھا the authorized capital will remain 10 lakh but the par value of rupees 5 جو capital 10 lakh ہی ٹھیک ہے لیکن جو value par value وہ کتنی کر دی گئی 5 اور میں نے بتایا تھا کہ یہ پھر کیا ہوگا اگر جو ہے وہ capital same value کم کر دے تو مطلب یہ ہے کہ share کو بڑھا ہے share کتنا ہوگی 2 lakh ordinary share of rupees 5 2 lakh ordinary share of rupees 5 value same value کو same رکھنے کیلئے ہم نے کیا کیا ordinary share کو increase کر دیا ٹھیک ہے پھر یہ اس کے بعد جو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس portion میں ہم وہ چیزیں لکھتے ہیں جو کے کمپنی کے پاس issue کرنے کے لیے ہوتی ہے یعنی جتنا وہ issue کر سکتے ہیں تو ordinary share اس کے علاوہ اور کوئی shares نہیں ہیں تو یہاں پہ ختم پھر آگیا issued and paid up capital یہ کیا ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں اس authorized capital میں سے ہم کتنا issue کیا ہے اس میں ٹھیک ہے اس سے لکھتے ہیں تو یہاں پہ کیا 50,000 ordinary share of rupees 5 یہ کہاں ساہا ہے یہ دیکھیں سب سپر جنرل جنرل میں ہم لوگوں نے بنایا تھا جو ہمارے پاس ordinary shares 30,000 issue کیا ہوئے 10 روپے پہ اس کو ہم نے ختم کیا تھا ٹھیک ہے value کو ختم کیا تھا share کو رکھا تھا share ہمارا 10 روپے والا ختم ہو گیا تھا 3,000,000 لیکن جو ہے وہ اسی تین جو ہے وہ 30,000 share کو ہم لوگوں نے 5 روپیز پہ لے کے آتے ہیں تو اس سے ہمیں کتنا ملاتا 1,500,000 روپے 30,000 share یہ آگئے صحیح اور 1,500,000 میں نے بتایا تھا 30,000 share یہاں سے آگئے 10,500,000 روپے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے 20,000 share بھی issue کیا تھا 5 روپیز پہ ٹھیک ہے 30,000 یہاں سے 20,000 یہاں سے 30,000 ویسے value کو دیکھیں 10,500,000 یہاں سے 1,500,000 یہاں سے 2,500,000 50,000 اور 5,500,000 50,000 اور 5 سے 1,500,000 روپے اس کے علاوہ مزید کوئی ایشو نہیں کیا تو یہاں پہ ختم اس کے بعد آتا ہے لائبریٹی لائبریٹی میں ہم دیکھتے ہیں کیا کیا چیزیں موجود تھی اکانٹ پیبل اور بینک لون دار یہ دو لائبریٹی میں تھی اس کو یہاں پہ ختم کر کے 70,000 اور 30,000 پے کر کے بینک لون اور اکانٹ پیبل کو ختم کرتیا تھا تو ہماری لائبریٹی کیا ہوگئے ہیل تو total equities ہماری ڈھائی ڈھائی کیونکہ یہ صرف ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ ہم کتنے issue کر سکتے ہیں کتنی ہماری limit ہے جو issue کرنے کی اور جتنی value ہماری آئے گی تو ایڈ اور سبتریک سے کوئی تعلق نہیں تو total equities ڈھائی لگا گئے ڈھائی 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 ایک 修 ڈھائی 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 آ heads ہمان ڈھائی آ ıl grande dur ڈھیک ڈھائی . eight D ہیں jogar مских کہیں ریکی ہے کیونکہ ایک ایک تاوکری یک ایک ساشتہارا ہے بارکنہ زورہ Wara خالفہ بلکانہ ہمیں اس کو جو ہم نے کیا کر دیا تھا بیس ہزار ویسے کا ویسے ہی آگیا ایک ہمارے پاس 70,000 ڈیا ہے اور اس کے اوپر ہم نے 10,000 ڈیا ہے ہمارے پاس 80,000 ڈیا ہے مزید کوئی ایسٹ نہیں ہے تو ہم اسے ٹوٹل کر لیں گے اور اسے جب ٹوٹل کریں گے تو ہمارے پاس ٹوٹل کریں گے تو ہمارے پاس کتنا آئے گا ٹو لیک ٹوٹل اور یہ ہمارا ٹوٹل ایسٹ ہے یہ ہمارا ٹوٹل بھی بیلنس ہو گیا اور یہی کام کرنا ہوتا ہے ریکنسٹرکشن میں سب سے پہلے جنرل جنرل اور پھر جو ہے وہ اور جو آپ کو یہ پر رہائیز ڈیا ہے تو بیلنس شیٹ منانے ہوتے ہیں جو شکل اس طرح سے ہوتی ہے جو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کوسٹیں سمجھ میں آ گیا ہوگا وہ میں یاد رکھے گا لاہب ہے بھی شکل کا ہے